بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکی معیشت کا استحکام سیرتِ طیبہ کی روشنی میں جس طرح جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ پاک زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی فراہم کرتی ہے معاشی استحکام کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعی ارشادہ جو معاشی استحکام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں پوری رہنمائی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات تو بے شمار ہیں چند اہم اصول میں بیان کرنا چاہوں گا نمبر ایک پہلا اصول یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے اخراجات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصدہ جس میں خرچ میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا آپ نے فرمایا الاختصاد فی النفقت نصف المعیشہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا نصف معیشت ہے اگر میانہ روی اختیار کر لی جائے تمام معاملات تمام اخراجات میں ملک کی خزانے پر بوجھ کم ہوگا بلکہ یہ سرمایہ ملک کی خزانے میں جمع ہوتا رہے گا جس سے شرع نموک اس کی بڑھتی رہے گی دوسری بنیادی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے تقسیم دولت میں تفاوت کو کم کرنا اس ملک میں جہاں لوگ کھانے پینے کے محتاج ہیں جہاں ان کو کھانے کے لیے لقمہ میسرنی ایسی بڑی تعداد یہاں افراد کی موجود ہے جہاں اگر ایک ملازم کو تنخواہ مل رہی ہے پچیس ہزار بیس ہزار اور دوسرا آدمی بیس لاکھ تنخواہ لے رہا ہے یہ جو اس قدر تفاوت ہے تقسیم دولت میں جب تک یہ ختم نہ ہوا تو یہ معاشی استحکام ممکن نظر نہیں آتا تیسری بڑی چیز تیسرا اصول وہ یہ ہے کہ سرکاری خزانے قومی خزانے کی حفاظت کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت تعلیمات اور اس پر وعیدیں موجود ہیں قومی خزانے کی حفاظت کیسے ہو اس کی ایک صورت تو وہی اخراجات میں کمی لانا اس میں میانہ روی اختیار کرنا نمبر دو ایسے اخراجات ان کی ایک فیرس بنائی جائے کہ اگر یہ اخراجات نہ بھی ہوں تب بھی کام چل سکتا ہے اور کوئی نقصان نہیں مثلا ہم اشتہارات پر قوم کا عربوں روپیہ صرف کر دیتے ہیں یہ جو تشہیری مہم ہے یہ اخراجات کم کیے جائیں اسی طرح سرکاری اداروں میں جو بجلی اور گیس کا بے دریغ استعمال ہے صاحب کمرے میں موجود نہیں ہے ایسی چل رہا ہے لائٹ چل رہی ہے یہ جو عربوں روپیہ ضائع ہو رہا ہے اس کو محفوظ کیا جائے سرکاری خزانہ حکومت جو خزانہ ہے قومی خزانہ اس کو محفوظ بنایا جائے اس کی حفاظت کی جائے اور جب قومی خزانے میں اس طرح نموب ہو جب زیادہ وسائل جمع ہوں اب ان وسائل کو خرچ کہاں کیا جائے جس سے فرد کا معاشی استحکام ممکن ہوگا وہ یہ ہے کفالت عامہ کا پروگرام شروع کیا جائے کفالت عامہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے حاکم کی ذمہ داری ہے کفالت عامہ کیا ہے کہ اسلامی مملکت میں رہنے والا ایک ایک فرد اس کو سر چھپانے کے لیے چھت میسر ہو اس کو جسم ڈھاپنے کے لیے لباس اس کو کھانے کے لیے روٹی میسر ہو اور اس کو علاج کی مفت علاج کی سہولت میسر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک جامع ترمیزی کے اندر موجود ہے کہ ابن آدم کے لیے کافی ہے اس کو چھت میسر آجائے سونے کے لیے اس کو لباس میسر آجائے کھانے کے لیے روٹی اور پینے کے لیے پانی تو کفالت عامہ کا یہ پروگرام یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پیسوں کو بچائیں اور کفالت عامہ کا یہ پروگرام شروع کریں اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ملک میں ایمرجنسی معاشی ایمرجنسی لگا کر اس میں دولت کو محفوظ کیا جائے بچایا جائے آمدنی کم اخراجات کم اخراجات میں میانہ روی اختیار کی جائے کہ جہاں جہاں سے پیسہ بچایا جا سکتا ہے وہ پیسہ بچا کر اس پیسے کو ایسے افراد جو قوم کے پیسے ہوئے افراد ہیں جن کو کھانے کے لیے روٹی اور رہنے کے لیے چھت مجسر نہیں ہے ان کی ضروریات پوری کی جائے یہ کفالت عامہ کا پروگرام اختیار کیا جائے اس سے معاشی استحکام اور اللہ جللہ جلالہو کی مدد اور نصرت بھی وہ ساتھ شامل حال ہوگی اور قومی اخراجات میں وہ اس کو دیکھا جائے کہ کہاں کہاں سے ہم لوگوں پر بوجھ کم ڈال سکتے ہیں اور معیشت کو مضبوط بنا سکتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ بیان کر کے بعد ختم کرتا ہوں ان کے دور میں جو ٹیکس تھے انہوں نے ختم کیے لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ٹیکس ختم کر رہے ہیں ملک کہاں سے چلے گا ٹیکس ختم کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بس ایک سال تم مجھے دو انہوں نے ٹیکس ختم کیے جہاں پہلے سرکاری آمدنی اگر وہ دو لاکھ دینار تھی تو ٹیکس ختم کیے سال کے آخر میں جو سرکاری آمدنی جو معصولات جمع ہوئی قومی خزانے میں ان کی تعداد بارہ لاکھ تک پہن چکی تھی تو ہم قوم کو بھی ریلیف دیں اور قومی سرمایے کو محفوظ کریں اس سے قومی خزانے میں اضافہ ہو وہ اضافہ ہم کفالت عامہ کے پروگرام پر لگائیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوگی اللہ کے بندوں کی دعائیں بھی ساتھ ہوں گی اللہ ہمارے اس ملک کو استحکام نصیب فرمائے معاشی استحکام اور امن و امان کے حوالے سے استحکام نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَا